اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلنا التورات فیہا هدہ و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادو والربانیون والأحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا عليه شہداء فلا تخشون ناس وخشوني ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قليلا ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الكافرون وکتبنا عليهم فیہا أن النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف والعزن بالعزن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فہو کفارت اللہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الظالمون وقفینا على آثارهم بعیس بن مریم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتیناه الانجیل فیه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقین وليحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیه ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الفاسقون وانزلنا اليکا الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهیمنا عليه فاحکم بينهم بما انزل اللہ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَّ لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَاجَةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاً فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ صدق اللہ العظيم اب یہاں تین کتابوں کا تذکرہ ہے اور تینوں کتابوں کو نور کے ساتھ تعبیر کیا ہے جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں وہ شمعِ ہدایت ہیں اور مینارہِ نور ہیں اور سب سے پہلے تورات آئی جو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی انجیل یہ زمیمہِ تورات ہے اور یہ اتاری گئی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان دو ہزار سال کا فاصلہ ہے اور اس کے درمیان تقریباً چار ہزار کے قریب نبی آئے ہیں اور ان انبیاءِ کرام کا کام تورات کے احکام کی تبلیغ کرنا تھا وہ انہوں نے کی اور تورات کے کتاب اللہ ہونے کی شہادت بھی پیش کی چونکہ انبیاءِ کرام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے گڑبڑی کا صدور نہیں ہوتا اس لئے انہوں نے نہایت امانتداری کے ساتھ تورات کو لوگوں تک پہنچانے اور تبلیغ کرنے کی ذمہ داری نبھائی کبھی ایسا بھی ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک سے زیادہ نبی بھی ایک وقت کے اندر جمع ہوئے ہیں کتاب اللہ یعنی قرآنِ کریم اس کی نگرانی اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تورات انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری انبیاء کو پہلے دی گئی پھر ان کے بزرگوں کو اور ان کے اولیاء اور ان کے اتقیاء اور ان کے احبار اور رحبان کو یہ کام سپرد کیا گئے ہیں انبیاء کرام نے تو کما حق کہو اس کو پہنچا ہے اور اس کی تبلیغ کی اس میں ذرا بھی پسو پیش نہیں لیکن بعد میں آنے والے کچھ علماء سو ایسے رہے جنہوں نے کتاب اللہ کی جیسے حفاظت کرنا چاہیے اور جس طرح سے تبلیغ کرنا چاہیے وہ نہیں کی اور اس میں رشوتیں لی اور احکام کو بدلا اور تورات میں تحریف لفظی تحریف معنوی اور تحریف عملی بھی کی تحریف معنوی میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہمارا جو دین ہے دین موسوی یہ قیامت تک کے لیے ہے عبد تک کے لیے ہے اب کوئی نیا دین جو ہے وہ قبول نہیں کرنا ہے جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے دوسری کتاب کے آنے سے پہلے پہلے جو کتاب ہوتی ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے اور جب وہ کتاب آ جاتی ہے تو پھر اس کو عملی جامع پہنائے جاتا ہے اس کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے تورات کے بعد انجیل آئی اور انجیل کے بعد چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے خاتم ہیں ان پر بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے یہ فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کے جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو صدار اور اصل تورات کے احکام کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں کچھ لوگوں نے بات کو مانا زیادہ تر لوگوں نے مخالفت اور انکار کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام ہی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشگوئی بھی کر دی جس کو ایک صورت میں بیان بھی فرمایا گیا ہے اور عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا وہ چند چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی وہ تمہارے لیے حلال کرنے کے لیے آیا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان کی تبلیغ میں دو چیزیں رہی ہیں ایک وہ تبلیغ قائد کی کرتے تھے عقیدوں کی پختگی اور صحت کی دعوت دیتے تھے توحید کی رسالت کی آخرت کی باز بادل موت کی جنت جہنم کی یہ تمام باتیں بتاتے تھے اس میں تمام انبیاء کرام مشترک ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہے البتہ بعض انبیاء کرام اور بعض رسولوں کو احکام شریعت جو ہیں وہ مختلف ملے ہیں قوموں کے مزاج اور زمانوں کے اعتبرس اور اللہ تعالیٰ یہ آزمانہ بھی چاہتے تھے کہ اب یہ جو شریعت مل گئی آئندہ شریعت آئے گی تو یہ لوگ اس پر عمل پیرا ہوں گے کے نہیں ہوں گے اس کی آزمائش بھی کرنی ہے ورنہ اللہ چاہتے تو حضرت آدم سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام جتنے بھی ادیان آئے سب ملت واحدہ ہوتی لیکن کچھ مسلحتیں اور کچھ حکمتیں مد نظر تھی قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کو ہدایت اور نور کا سرچشمہ کہا ہے اس کے بعد دوسری کتاب انجیل ہے جو زمیمہ تورات تھا اس کے لیے بھی اللہ نے لفظ استعمال فرمایا حدن و نور یہ شمعہ ہدایت ہے اور مینہ رہے نور ہے جو بھی آسمانی کتاب آئے گی وہ اس شان کی ہوگی اور تیسری کتاب یہ دونوں کتابوں پر خاوی ہے اور آخری شریعت اور آخری کتاب ہے قرآن کریم لہٰذا بنی اسرائیل سے کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں جب تمہارے اوپر کتاب اتری تھی تو اس میں تمہیں تحریف اور چوری سے کام نہیں لینا چاہیے تھا بلکہ اللہ کے جو حکام آئے ہیں وہ من وعن امت تک پہنچانا تھا اس میں تغیر اور تبدل ناجائز تھا اور لوگوں سے نہ گبرانے کو کہا گیا کہ لوگوں کی رشوت سے لوگوں کی باتوں سے نہ گبرائیں حق بات جو تورات میں ہے انجیل میں ہے وہ بیان کریں جیسے کہ قرآن کریم کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دین پرانا ہو جاتا ہے اور نیا دین آتا ہے تو جلدی سے لوگ نئی چیز اختیار نہیں کرتے ہیں رسوم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے رسوم غلط ہوتے ہیں اور علماء ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کے بتلان کے اوپر دلالت کرنے والی باتیں اور دلائل دیتے ہیں تو ان کو بڑی سخت آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے قومیں مخالفت کرتی ہیں لیکن یہ مردانوار وہ مخالفتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد حضرات علماء کرام علماء حق رسموں کے خلاف ڈٹ گئے اور اس کے لئے شہید بھی گئے کیے گئے مارے بھی گئے ستائے بھی گئے لیکن وہ اپنے حق پر جمع رہے تاریخ دیکھنے سے پتا چلے گا تو نور کہا ہے تورات کو بھی نور کہا ہے انجیل کو بھی نور کہا ہے قرآن کریم کو بھی غجاکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ فرماتے ہیں جو احکام تورات پر عمل نہ کرے گا اس زمانے میں جبکہ وہ رائد تھا تو یہ کافر کہلائے گا انکار کرنے والا کہلائے گا یہ وعید تو تورات کے لئے سنائی پھر دوسری بات ایک قائدہ ہے قائدہ یہ ہے کہ سابقہ شریعت کی کوئی بات قرآن کریم میں آئے اور اس پر کوئی نقیر یا مخالفت کی بات یا اس کی خلاف ورزی کرنے کی بات یا کوئی نیا حکم نہ دیا گیا ہو تو من وعن وہ شریعت کی حکم کی لم جو ہے وہ ہماری شریعت میں بھی چلے گی جیسے تورات میں تھا کہ نفس کا بدلہ نفس خون کا بدلہ خون جسے قصاص کہتے ہیں قصاص برابری کو کہتے ہیں اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی آنکھ پھوڑ دی تو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائی ناکھ کو نقصان پہنچایا کان کو نقصان پہنچایا تو وہ بھی اسی طرح سے بدلہ لیا جائے گا یہ تورات کی بات اٹھا کر قرآن کریم میں رکھ دیئے اس پر کوئی نقیر نہیں فرمائی تو ہمارے یہاں بھی یہی قیدہ رہے گا یہ حکم ہمارے یہاں بھی من وعن موجود رہے گا دانت توڑا تو بدلے میں دانت لیا جائے گا ول جروح قصاص اور زخم کسی کو پہنچایا تو اتنا زخم حاکم حکم کرے گا قاضی شریعت حکم کرے گا کہ اتنا زخم جو ہے اس کو دیا جائے لیکن اگر کوئی قصاص ماف کرنا چاہتا ہو کہ بھئی میں خون ماف کر دیتا ہوں تو اس کو عجر ملے گا اور بڑا عجر ملے گا آنک کو کان کو جسم کے کسی حصے کو زخمی کیا اور جس کو زخمی کیا اس نے اپنی یہ جرح کو اور زخم کو ماف کر دیا تو اللہ تعالی اس عضو کے گناہ ماف فرما دیں گے اگر اس نے سامنے والے کو ماف کر دیا کہ میں تم سے بدلہ نہیں لیتا فرما یہ بھی اللہ تعالی کا حکم ہے اور جو یہ حکم پر عمل نہ کرے یہ بڑا ظلم کرنے والا ہے اللہ کے احکام مہیرہ پھیری کرنے والا ہے یہ تو تورات کی بات ختم ہوئی اب انجیل کی بات کرتے ہیں پہلے دابطہ یہ تھا کہ ایک نبی کے انتقال پر دوسرا نبی فوراں بھیج دیا جاتا تھا نئی کتاب نہیں آئی تھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرصہ دراز کے بعد پھر انجیل بیجی جیسے تورات کے اندر نورانیت اور ہدایت کی باتیں اور احکام اسی طرح انجیل کے اندر حالانکہ تورات میں احکام زیادہ ہیں بنسبت انجیل کے اور انجیل میں تورات کی تصدیق کی گئی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی سچی کتابیں اور اس کے اندر ہدایت کی باتیں ہیں نصیحت کی بہت سی باتیں ہیں انجیل کے اندر ان لوگوں کے لیے جو تقوی کے ساتھ اور اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انجیل والوں سے بھی کہا کہ تم بھی انجیل کے احکام اور اس کی ہدایت اور اس کی معزت کی باتوں پر عمل کرو اور اگر ایسا نہیں کیا تو تم فاسق خارج یعنی تعاق کہلا ہو یہ دو کتابوں کی بات کرنے کے بعد اب تیسری کتاب جو سب کتابوں کا خلاصہ نیچوڑ اور سرتاج اور سردار ہے اس کتاب کی بات کی اور کہا دو نبیوں پر اے اللہ ہم نے وہ دو کتابیں دو رسولوں پر اتاری اس کے بعد آخری کتاب یہ دونوں کتابوں کو حابی مسائل اور احکام پر اتاری قرآن کریم کی شکل میں جس کو الف اور قان بھی کہا جاتا ہے قرآن کریم میں تورات کے وہ مضامین جو حق ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے اس کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ صحیح مضامین ہیں اور انجیل کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جب تک اس میں چین نہیں آیا کیونکہ بعد میں لوگوں کے خیالات کا پلندہ بن کے رہ گئی انجیل اور تورات میں بھی لوگوں نے بہت تحریف کی پہلے چوری کا تذکرہ کیا تھا وہ چوری دنیاوی چیزوں کے بارے میں تھے یہ چوری کتاب اللہ کے اندر کی انہوں نے تحریف کرنا یہ بھی ایک معنوی چوری ہے تو ہم نے اس کتاب کو دوسری کتابوں پر محیمن بنائے محیمن کے معنی محافظ کے ہیں اللہ کی صفات میں سے ہے یہ صفات قرآن کریم جو ہے پہلی آسمانی کتابوں کے سچے مزامین پر محافظ ہے اس کو چینج نہیں ہونے دیتا اور جہاں چینج کیا ہے وہاں بتاتے ہیں یہود کے چار بڑے علماء انہوں نے سازی شرچائی جس میں عبداللہ ابن سوریہ قعب ابن عصد اور دوسرے دو اور علماء یہود تھے یہ سازی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک مقدمہ ہماری قوم کو لے کر آئیں گے اور ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اگر آپ نے یہ مقدمہ کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا ہمارے کہنے کے مطابق کر دیا تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے اور لالت دی کے ہمارے ساتھ ہزاروں یہودی ایک ساتھ مسلمان ہو جائیں گے اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع فرمایا کہ خبردار ان کی باتوں میں مت آنا جب فیصلہ کرنا ہوگا تو شریعت کی روشنی میں اور آپ کے پاس فیصلہ کرائیں گے تو آپ کی شریعت میں ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ سرِ مو شریعت سے تجاوز نہیں کرنا قاضی اسلام کے پاس جب فیصلہ لائے جائے گا تو قاضی اسلام شریعت مقدسہ کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا وہ ذرابی انحراف ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا اس کو پورے حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے جیسے کہ قضات اسلام کے فیصلے مشہور ہیں حضور سے کہا گیا کہ کہیں لالت میں نہ آجائیں آپ ان کی یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں یہ تو اپنا دین جو ہے وہ بگاڑ چکے ہیں یہودیوں نے اپنے دین کو بگاڑا اور اس کے بگاڑنے کے بعد اب آپ کے دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لئے ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں میں ہرگل نہ آنا اور جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو برقرار رکھنا اللہ تعالی نے ہر شریعت کے اندر احکام میں تھوڑی بہت تبدیلیاں رکھی ہیں جیسے نماز میں روزوں میں زکاة میں اور دوسری عبادت میں لیکن جب آخری شریعت آجائے گی تو یہ شریعت ناصیخ ہوگی دوسری شریعتیں منسوخ ہوں گی آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن کریم کا یہ حکم ہے اس کو ذرا یوں بدل دو اور یہ حکم ہے ذرا اس کو یوں چینج کر دو اور ذرا یوں تبدیلی لیاؤ تو پورے مسلمان دنیا کے اندر متحد ہو جائیں یہ دھوکہ ہے جو نئے خیالات اور روشن دماغ جو لوگ ہیں ان کا یہ ایک خاص قسم کا دھوکہ ہے اور اس دھوکے کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو راہ راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں ہمارے لیے راستہ تیہ ہو چکا ہے اور ہم اس راستے سے سرے مو تجاوز نہیں کر سکتے ہٹ نہیں سکتے اور اس میں چینج نہیں کر سکتے اور بگاڑ اس کے اندر پیدا نہیں کر سکتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ حضور کو لالچ رہتی تھی جتنے لوگ اسلام قبول کریں جیسے آدمی کو پیسوں کی لالچ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ روپیا کسی طرح سے ملے اور آئے تو نبیوں کو یہ لالچ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ جوگ در جوگ لوگ جو ہیں اسلام میں آئے ہیں اور دین قبول کریں تو خوشی ہوتی تھی اس سے نبی کو فرمایا ہرگز ان کی باتوں میں نہ آنا ورنہ یہ اپنا دین بگاڑ چکے تمہارے دین کو بھی بگاڑ کے رکھ دیں گے تم اپنی حقانیت اور صداقت پر اور قرآن کی نورانیت پر پورا اتمنان رکھئے گا بھلائیوں کی طرف آگے بڑھنے کا حکم دیا برائیوں سے بچنے کے لئے کہا اور یوں کہا کہ جو لوگ حق سے بچل جائیں گے اور آپ کو بھی بچلانے کی کوشش کریں گے قیامت کے دن ان کو آخرت میں سخت سزا ملنے والی ہے اور دنیا میں بھی یہ چینج کرنے کی کوئی نہ کوئی سزا ان کے لئے مرتب کی جائے گی یہ بڑھا جو شریعت مقدسہ کے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں وَانِحْكُمْ بَيْنَهُمْ اور جب یہ تمہارے پاس فیصلہ کرانے کے لئے آئیں یہود فیصلہ کرانے کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیت پہلے میں نے واقع ذکر کیا ہے تو ان کی احوا اور ان کی خواہش کی پیروی مت کرنا شریعت مقدسہ کی پیروی کرنا اور سبلنا کہیں آزمائش میں تم کو نہ ڈال دے ان کی کوئی سازش اگر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں کہ جو فیصلہ میں کروں گا وہ ہم کو منظور نہیں ہیں اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں تو ان کے حال پر ان کو چھوڑ دو ان کے ساتھ جو نبٹنا ہے اور جو سزا دینی ہے وہ ہم دیں گے لیکن آپ جو ہے حق سے ہرگز نہ ٹلیں اور ہر زمانے میں علماء کو یہ کام کرنا ہے کہ وہ حق کے اوپر قائم رہے چاہے کتنی بھی مخالفت کا سامنا کیوں نہ ہو جائے ڈٹنا پڑے گا باطل کے مقابلے میں رسوم کے مقابلے میں بدعات کے مقابلے میں خرافات کے مقابلے میں اپنے آپ کو توحید برحق پر جمانا پڑے گا کیونکہ یہ دین دین برحق ہے اور آخری دین ہے اور جتنی بھی دنیا کی ضروریتیں ہیں اور انسانیت ہیں ان تمام کے ذمہ ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کریں فرمایا یہ یہود جو ہیں وہ اکثر بگڑ چکے ہیں رشوت خوریوں کی وجہ سے اور دنیا داریوں میں مبتلا ہو کر بڑے لوگوں سے متاثر ہو کر اپنے دین کو کبارہ بنا چکے ہیں خراب کر چکے ہیں اور تمہارا دین اے نبی بلکل ثابت اور برحق اور قرآن کریم میں مزامین آئے ہوئے ہیں تورات سا فیصلہ کی کوئی جو پہلے فرما دے اور یہ صورت میں اور ادھر ادھر جو ہے وہ حضرت حسین کی یاد کے اندر بچھا رہے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن محبت میں کسی کا غلط دبا دینا یہ محبت نہیں ہے آدھر بچھے تو فرماتے ہیں فحکمل جاہلیت یبون تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جہالت کی باتیں کرتے ہو ومن احسن من اللہ حکما لقوم یو قرون اور جو اللہ کے احکام پر اعتماد رکھتے ہیں اللہ کے احکام پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں حقیقت میں ایمان والے اور وہ لوگ ہیں حقیقت میں بڑے کامیاب ہمارے دار العلوم کنتھاریہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا یعقوب سارودی صاحب رحمت اللہ جو میرے والد صاحب کے اجل تلامیزہ میں سے تھے اور بالکل میرے والد صاحب کا نمونہ تھے چلنے میں بولنے میں پھرنے میں گفتگو میں پڑھانے کے انداز میں کیوں کہ ان کو ایک عرصے تک میرے والد صاحب نے بخاری شریف پڑھانے کے لئے جب بٹھایا تو بخاری گھر پر بھی ان کو کس طرح پڑھائی جاتی ہے وہ پڑھایا وہ ہر ہفتے آتے تھے بچپن سے میں نے ان کو اپنے گھر میں دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے میں نے کئی مرتبہ ان کو کھانے کھلائے ہیں ناشتے کھلائے ان کے آنے کی بڑی خوشی رہتی تھی میرے والد صاحب پہلے سے کہتے تھے گیج مولی یاقوب صاحب آ رہے ہیں تو ان کے لئے کھانے کا انتظام کیا جائے تو کھانا بھی کھلاتے تھے حضرت مولانا یاقوب صاحب سارودی رحمت اللہ بڑے نرم گفتار انسان تھی اور سادگی بہت تھی طبیعت کے اندر اور دینداری حد سے زیادہ کرتے تھے اور غیبت وغیرہ سے بہت دور رہتے تھے میری ہمشیرہ کا بڑا خیال رکھتے تھے کیونکہ میرے والد صاحب میری ہمشیرہ کو بہت پیار کرتے تھے تو مولانا یاقوب صاحب نے انتہائی وقت تک میری بہنوں کے بچوں کا بڑا خیال رکھا مولانا یاقوب صاحب کی زندگی بنانے میں اور ان کو علم کی لائن پر لگانے میں میرے نانا جان کا بہت بڑا کردر رہا میرے نانا جان کا نام تھا مولانا غلام کبریہ بہاری وہ مختلف علاقوں میں رہے اور دین کا کام انہوں نے بہار سے آ کر یہاں کیا تھا جس میں وراشہ کے اندر بھی ایک عرصے تک رہے اور پھر ساروت کے اندر بھی ایک عرصے دراز تک رہے وہاں مولانا یاقوب صاحب کے والد صاحب کو سمجھایا کہ اس بچے کو مجھے دے دو اس کو پڑھانا ہے اس کے اندر سلاگیت ہے لہذا خود لائے اور مدرسے میں داخلہ کروایا اور مختلف اساتذ کرام سے بڑی توجہ اور محبت کے ساتھ اور ان کے اکرام کے ساتھ انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد انہوں نے پڑھانے کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے دعوت و تبلیغ کے بڑے لمبے لمبے اسفار جو ہے کیے اردن بھی گئے مصر بھی گئے الگ الگ جگہوں پر گئے اور الگ الگ جگہ پر محنتیں کی دعوتی مزاج تھا تبلیغ سے جڑے ہوئے تھے اور محبت رکھتے تھے تو دیکھئے وہاں جوڑ ہو رہا تھا کنتھاریا میں اور انتقال ہوا اور حضرت مولان احمد لانٹ صاحب دامت برکات ام نے جنازہ پڑھایا اور مبارک دن بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے کمالات دیئے تھے وہ راندیر مادر علمی تھا ان کا تو وہ ہمیشہ تشریف لاتے رہتے تھے اور مدرسے کے مہمان خانے میں ٹھیرتے تھے میرے والد صاحب کے انتقال پڑھانے کے لئے انہوں نے اسرار کیا حکم کیا کتابیں دی اور شروعات دی کہ یہ دیکھو اور پڑھاؤ میں نے کہا ہمت نہیں ہوتی کہا نہیں ہمت کرو اببہ نے مجھے ہمت دلا کر وہاں بخاری کے منصف پر بٹھایا تھا تم بھی ہمت کرو اور مجھے پڑھانا سکھایا کہ کس طرح سے پڑھایا جائے اب آپ کس طرح سمجھائے جائیں ایک عرصے تک میرے والد صاحب کے وصال کے بعد بخاری شریف پڑھانے کے لئے دار العلوم اشرفیہ میں تشریف لائے ان کی اہلیہ میری والدہ کی سہیلی تھی اور بڑی محبت رکھتی تھی اور یہ دونوں حضرات مجھے رشید کہہ کر یا بچوں کہہ پکارتے تھے اور بڑا خیال رکھتے تھے اور وقتا فوقتا قیمتی نصیحتیں اور ذروین نصائے سے نوازتے رہتے تھے صرف مجھے ہی نہیں جو بھی جائے عالم تو اس کے سامنے بڑی نرم گفتاری اور بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور اس کی ضرورت کی چیزیں اور نصیحت کی باتیں اس کو بتانا اللہ تعالیٰ نے خاموش طبیعت دی تھی بیان بھی کرتے تھے تو بڑا سادہ سیدھا اور بڑا جچہ ان کا بیان بھی ہوتا تھا دین کی رات دن فکر کرتے تھے مدرسوں سے بہت وابستہ رہتے تھے بہت سے مدرسوں میں ٹرسٹی رہے شورہ میں رہے دار العلوم ڈابیل میں بھی شورہ کے اندر ایک عرصہ دراز تک خدمت انجام دی دار العلوم حقانیہ کے اندر بھی رہے ہر جگہ نسائے سے نوازہ اور بڑے بڑے کام کیے ہیں دین کے قلعے بنائے ہیں مدرسیں بنائے مساجد بنائی ہے اور خود دار لوں کتھاریہ کو مضبوط کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کی ہے ان کا کل گزشتہ انتقال ہوا اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے علی اللہیین میں بہترین جگہ عطا فرمائے ان کے متعلقین جتنے تھے اللہ تعالیٰ ان تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب بھی سو گوار ہیں غمگین ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے غم کا بھی مدعوہ فرمائے اور مرحوم کو عالی علیین میں بہترین جگہ عطا فرمائے اور ان کے کارہائے نمائیہ کا انہیں بہترین بدل عطا فرمائے دوسری خبر یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے سورج جمیعت العلماء انہوں نے کلیکشن کیا تھا میرا بھی نام تھا اس میں کلیکشن میں بدد کرنے کے سلسلے میں کوکن کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے آج ایک کھیپ راندیر کے احباب کی برائٹ والوں کی گئی جس میں ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب چنار وڑ کے جو امام صاحب ہیں وہ بھی ساتھ گئے ہیں اور وہ بھی کوکن کے تین علاقوں کے اندر جو نقصان ہوا ہے اس میں تعاون کے لئے گئے ہیں شری وردن میں ایک مدرسہ ہے وہ پورے کوکن کا سرطاج مدرسہ ہے جامعہ حسینیہ شری وردن وہاں کے صدر مفتی مفتی نظیر احمد صاحب ہیں پہلے میں نے ان سے رابطہ قائم کیا تھا تعاون کس طرح سے کیا جائے سلسلے میں یہ راستہ انہوں نے بتایا فون نمبر دیئے دوسری شخصیت وہاں مفتی رفیق پورکر صاحب کی ہے جو کاملہ ایک جگہ وہاں ہوتے ہیں جو مہار کے پاس ہے اور تیسری ایک جگہ دابول میں ہے مفتی اسغر صاحب مدد اللہ حلالی وہ بھی کام کر رہے ہیں تو وہ تمام حضرات نے جن جن لوگوں نے راندیر صورت اور گجرات کے مختلف حصوں سے تعاون کیا ان تمام کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ ہماری طرف سے شکریہ ادا کرنا اور کہنا کہ ہمارے خطے پر توجہ فرمائی اور خیال کیا اور تعاون حصہ پہنچا ہے لوگ خود وہاں پہنچے بھروچ کے علاقے سے بڑھو دے سے دم من سے بلسار سے سورت سے راندیر سے اور جتنا ہو سکا کیا ہے اللہ تعالی جن لوگوں نے دامے درمے ساکونے قدمے اس کار خیر کے اندر حصہ لیا ہے اللہ تعالی ان تمام کو جزائے خیر عطا بہت متاثر ہے لہٰذا اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان کو بھی تعاون کرنے کی ضرورت ہے جمعیت علماء کا ایک وفد سنگلی کے لئے بھی نکلا ہے اور وہ وہاں بھی انشاءاللہ تعاون کریں گے اب جتنا ہم سے بس پڑھتا ہے ہم کو کرنا ہے باقی تو اللہ کے ہاتھ میں سلیم بھائی کی پوتی سارا بیمار ہے شفا کے لئے دعا کریں اور محمد ماجد صاحب ہمارے زہیر بھائی کے بھانجے ہو وہ بلسار اسپتال میں زیر علاج ہیں ان کے لئے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی انہیں شفا کامل آتا فرمائیں اب ایک کام اور باقی رہ جاتا ہے بچے نے حفظ قرآن کریم کیا ہے تو وہ اپنا آخری سبق سنائیں گے پھر ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائیں سے ہماری Watts تا ڈی ڈی بہت ڈی مل آذין ٹ سبس ڈی 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 موسیقی 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 اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو قبول فرمائے ان کے والدین کے لئے درجات کے بلن ہونے کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ جس مدرسے میں انہوں نے حفظ کیا اس کو ترقی عطا فرمائے اور جن استاذ محترم سے انہوں نے پڑا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین دنیا اور آخرت میں بدلے عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنازب النار وادغلنا الجنة معالبراری عزیز ویاغفار اللہم این نسلوکا الہدہ والتقا والعفاف والغنہ نسلوکا العافیہ فی الدنیا والآخرا اللہم این نسلوکا رضاکا والجنہ ونعوذ بکا من سخطیکا وغضبیکا والنار اللہم نوور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بنول القرآن وادقلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم اجعلی القرآن ربی قلوبنا ونور صدورنا وزہاب همومنا وغمومنا اللہم اشفی علالنا واسقامنا اللہم اشفی مردانا ومرد المسلمین ورحم موتانا وموت المسلمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کتہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ سنتوں سے محبت عطا فرما نمازوں کا عشق عطا فرما نماز کی پابندیاں نصیب فرما اے الہ العالمین تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما جنہوں نے حفظ قرآن کریم فرمایا اللہ اس کو قبول فرما تادم حیات ان کے سینے میں محفوظ فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاة فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو الجنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجنیں دور فرما جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے فرد کی مغفرت فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما بے رحمتی کا یا رحمت